موسیقی السلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں جینز کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں علیکبر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے مولیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں بھی ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں جینز کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا پوٹینشل کیا ہے جی کلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر آپ یہ دیکھیں کہ ترکی جو ہے اس وقت دنیا کی دس پرسنٹ جو ڈیمانڈ ہے جینز کی اس کو پورا کر رہا ہے دنیا کی دس پرسنٹ ڈیمانڈ جو ہے ترکی پورا کر رہا ہے سالانہ دو اشاریہ ایک بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے اینول یعنی دو اشاریہ ایک ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں سالانہ ٹرکی ایکسپورٹ کرتا ہے اور دنیا کا بہت بڑا سپلائر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا چوتھا بڑا ایکسپورٹر یعنی فورتھ بیگیسٹ ایکسپورٹر آف دا ورڈ ان جینز جو پینٹ ہے اس حوالے سے تو اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو جو پینٹ ہے شروع میں ٹرکی سے ہی شروع ہوئی تھی ٹرکی نے ہی ڈیزائن کی تھی اور آج بھی جو من اور وومن گارمنٹس کے اندر بہت بڑے جو سٹائل اور فیشن برینڈز ہیں جس کے اندر آر این ڈی سالانہ ہوتی ہے ریسرچ انڈیویلپمنٹ ٹرکی جو ہے اس میں بہت بڑا پلیئر ہے دنیا کا چوتھا بڑا بلک جو جینز پینٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور دنیا کی دس پرسنٹ ڈیمانڈ کو پوری کرتا ہے وہ ٹرکی ہے اور دو شہر یا ایک ارب ڈالر کی سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے صرف پینٹس کی اپنی لوکل ڈیمانڈ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ تو ان باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا نمبر ون ایکسپورٹر ہے جینز کے اندر نمبر ون کی بات کر رہا ہوں جتنے بھی پاکستان کے اندر جینز انڈسٹری ہے اس میں زیادہ تر جو راہ مٹیریل ہے یا جینز گارمنٹس ہیں یا جینز سے جو ہے وہ کلوت کی بات کر رہے ہیں یہ زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹرکی کو اور ٹرکی اس کو آگے ویلیو ایڈیشن کر کے پھر آگے یورپ کو میڈل ایسٹ اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو ٹرکی اور پاکستان جینز سیکٹر کے اندر یا ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بہت بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں تو آپ اس پارٹنرشیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا پوٹینشل ہے اور آپ پاکستان سے کس طرح سے ٹرکی کی مختلف کمپنیز کو سروسز دے کر یا پاکستان سے جینز کی سپلائی کر کے یا ٹرکی میں جینز کا ہول سیل اور ریٹیل کا بزنس کر کے آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرکی کے کن شہروں میں ٹیکسٹائل کا کاروبار ہوتا ہے جی ٹرکی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو موسلی ٹرکی کا جو ایجین سی ہے جو یونان اور ازمیر کے درمیان آجاتا ہے ٹرکی کے درمیان ٹرکی کے چار سمندر ہے جی سر بلیک سی ہے اس کے علاوہ مارمرا ہے اس کے علاوہ ایجین ہے میڈیٹیرین کوٹن بہت زیادہ گروہ ہوتی ہے جی سر جس کو جس طرح سے ایجین کوٹن اسی طرح سے ایجین کوٹن بھی دنیا کی جو ہے فیمس اور بہت اچھی کالٹی کی ہوتی ہے زیادہ سر زیادہ تر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ برسہ ہے دینیزلی ہے آئیدن ہے ازمیر ہے یعنی برسہ دینیزلی آئیدن ازمیر اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پر زیادہ تر پائی جاتی ہے تو اس کو ہم ایجین ریجن بولتے ہیں جی سر بالکل ٹیک ہے تو اگر آپ نے ٹیکسٹائل کا بزنس کرنا ہو تو آپ کو برسہ دینیزلی ازمیر اور آئیدن یہ جو شہر ہیں تو ان شہروں میں ہی زیادہ تر بیڈ شیٹ ہے ٹاول ہے جینز کی پینٹ ہیں یا جینز کلوت کا جو بزنس ہے وہ زیادہ تر دینیزلی برسہ ازمیر اور آئیدن کے شہروں میں ہوتا ہے جی سر شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرکی کن ممالک سے جینز خریدتا ہے اور تیار کرواتا ہے جی بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ پچھلے دس سالوں میں یہ ہوا کہ ٹرکی نے اپنی جو اپنے برینچ بنانا شروع کر دی پہلے وہ پوری دنیا کو ٹرکی کپڑا خرید کے لاتا تھا اور یہ خرید کر کپڑے سے پینٹیں کی سلائی کر کے سٹیچنگ کر کے اس کو وہ آگے ری ایکسپورٹ کرتا تھا جی سر ٹھیک ہو گیا انہوں نے یہ کیا کہ اپنے برینچ بنانا شروع کر دیئے یعنی پہلے وہ سپلائر رکھتا اب انہوں نے خود اپنے برینچ بنائے پانچ چھے بڑے مشہور برینچ اور وہ سورسنگ لینا شروع ہوئے یعنی کہ اب وہ مال تیار کرواتے ہیں کہاں سے تیونیسیا جو ہے وہاں سے اس کے علاوہ ایجیپٹ ہے اٹلی ہے اس کے علاوہ موراکو ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ہے بنگلہ دیش تو سب سے پہلے آپ بات کریں پاکستان بنگلہ دیش اس کے بعد مصر کی بات کر لیں اس کے بعد تیونیسیا جو ہے مصر کے ساتھ ایک ملک ہے وہاں اس کے بعد اٹلی سے اور موراکو سے ان ممالک سے آپ وہ جینز کا مال تیار کرواتے ہیں پینٹیں اپنے برینچ تیار کرواتے ہیں اور پھر آگے پوری دنیا کو سپلائے دیتے ہیں زبردر سر اور ان میں جو بہت بڑا حصہ ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان سے جینز کا کپڑا لے کر کام کرتے ہیں آگے ماشاءاللہ سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں جینز کے بڑے ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں جی بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ سر پاکستان جو ہے دنیا کا نمبر ون جینز کا ایکسپورٹر ہے وہ جینز کلوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں پھر آگے جو ہے جینز کی جب ہم پینٹوں کی بات کرتے ہیں گارمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان بہت بڑے والیوم میں ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن دنیا میں جتنے بھی جینز کے اوپر کام کرنے والے ممالک ہیں وہ زیادہ تر کپڑا راہ مٹیریل پاکستان سے لیتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر پاکستان الحمدللہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انڈیا آ جاتا ہے پھر چائنہ ہے اس کے بعد پھر ٹرکی آ جاتا ہے چوتھے نمبر پر پھر امریکہ ہے اس کے بعد اٹلی ہے ایجیپٹ ہے اور اسی طرح سے جپان میکسیکو اور تھائی لیند تو بہتنام ان ممالک میں جینز کا کام ہوتا ہے لیکن پاکستان ان میں ٹاپ پر ہے ٹاپ پر ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ٹرکی کن ممالک کو جینز ایکسپورٹ کرتا ہے ٹرکی کن ممالک کو کرتا ہے تو اس میں جو اس کے بڑے پارٹنر ہیں زیادہ یورپین کنٹریز ہیں جن میں جرمنی آ جاتا ہے سپین ہے یوکے ہے اٹلی ہے نیدر لینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینمارک آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ امریکہ یو ایسے بغیرہ اور ریشیا کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے بہت بڑی کانٹی میں تو آپ مین بات کرتے ہیں جرمنی اس کے ساتھ نیدر لینڈ ہے پھر فرانس ہے اٹلی سپین ہے پولینڈ اور اس کے ساتھ ریشیا کی بات کر لیں یوکے اور امریکہ تو یہ بڑی مارکٹ ہیں ترکی یورپ کے ساری کنٹریز ہیں جی 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 سیونٹی پرسنٹ اس کی سپلائی جو ہے یورپین کنٹریز کیونکہ جیو گرافیکلی اس کا بہت اچھا وہاں پر ہولڈ ہے جی سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں جینز کے بڑے امپورٹر ممالک کون سے ہیں یہ چھ ساتھ ملکوں کے علاوہ جتنے بھی امپورٹر ہی ہیں سارے دنیا کے لیکن ہم ان کی ایک لسٹ بتا دیتے ہیں کہ جیسے جرمنی ہے سپین ہے انگلینڈ ہے نیدرلینڈ ہے ڈینمارک ہے یو ایسے ہے سویڈن ہے ناروے ہے یہ بڑے امپورٹر ممالک آ جاتے ہیں جو ٹاپ امپورٹر کنٹریز ہیں جی سر جرمنی سپین ہے انگلینڈ ہے نیدرلینڈ ہے ڈینمارک ہے امریکہ ہے سویڈن ہے اور ناروے یہاں پر جاتا ہے جینز امپورٹ ہوتی ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں جینز کا کاروبار کرنے کا کیا سکوپ ہے اس کا پوٹینشل کیا ہے جی بلکل صحیح ترکی کیونکہ ڈینم فیبرک جو ہے بہت بڑی مقتار میں امپورٹ کرتا ہے جی سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہے دنیا کے ہر ملک میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں بلکل سارا صحیح تو پاکستان کیوںکہ نمبر وان ایکسپورٹر ہے جینز کے اندر تو پاکستان کی جو جینز ہیں ہمیں جو پڑ جاتی ہے مثلا سپوز کر لیں چار ڈالر کی جینز جی سر تو ترکی کے اندر وہ سیل ہو رہی ہے بارہ سے سولہ ڈالر میں تو اگر ہم پاکستان سے جینز یعنی ڈینم فیبرک کی امپورٹ کر کے اس کی سٹیچنگ کروا لیں ترکی کے اندر اور اس کو ہم ہول سیل کریں تو ہم بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں زبردہ سار یا پھر ہم ترکی میں جو چل رہی ہے جینز اسی کا سیمپل بھیج کر پاکستان اسی کے اکارڈنگ وہاں سے مال تیار کروا کر ترکی میں لاکر اس کو ہول سیل کریں یا اپنا ریٹیل سیٹ اپ بنا لیں جی سر تو ترکی کے اندر جو ہے مثلا جو پرڈکٹ ترکی میں سولہ ڈالر کی بھک رہی ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آٹھ ڈالر میں دس ڈالر میں بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں جی سر بلکل ایسا ہی ہے تو آدھی پرائس میں ہم دے رہے ہیں وہی کوالٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مارکٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں جب ایک بڑے بزنس مین ہے تو آپ پاکستان سے ڈینم فیبرک لاکر اس کی سٹیچنگ ٹرکی میں کروا سکتے ہیں ٹرکی کے اندر ٹرکی کی جو آٹھ کروڑ کی عبادی ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں سارے ویل پہنگ ہیں اور ٹرکی میں سارے ہی ریڈی میٹ گارمنٹس پہنتے ہیں پاکستان کی طرح نہیں ہے اب تو پاکستان میں بھی رجعان ہو گیا ہے بہت زیادہ بڑے شہروں کے اندر 40% جو ہے پاکستان کی پاپولیشن وہ ریڈی میٹ گارمنٹس کی طرف جا رہی ہے لیکن پاکستان میں پھر بھی بہت سے چھوٹے شہروں میں شلوار کمیز پہنا جاتا ہے وہ اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے پینٹیں جو ہیں یا جو پینٹس ہیں وہ زیادہ شہروں میں پہنے جاتی ہیں تو ٹرکی میں جو 100% پاپولیشن ہے وہ ساری کی ساری پینٹس پہنتی ہیں تو اس لیے آپ پاکستان سے ڈینم فیبرک منگوا کر ٹرکی کے اندر سٹیچنگ کروا کر آپ کو عادی قیمت میں پڑے گا اور آپ پورے ٹرکی میں اس کی ہول سیل بھی کر سکتے ہیں ریٹیل بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹرکی میں ہی رہ رہے ہیں تو ٹرکی میں بھی آپ کو جو بی گریڈ ہے یا لیفٹ آور ہے وہ بہت سستہ مل جاتا ہے تو وہ آپ فیکٹری سے خرید کر اس کا جو اتوار بزار ہوتا ہے جمعہ بزار ہوتا ہے اگر آپ چھوٹے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ اپنا سٹال لگائیں صرف پینٹیں اس پہ سیل کریں مختلف سائزز کی پینٹیں ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہاں پر آزربائی جان میں اور ٹرکی کے اندر ہم پچھلے دس بارہ سال سے بزنس کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے لیول پہ بزنس نہیں کر رہے وہ ریٹیل کا کر لیتے ہیں وہ صرف پینٹوں کی آپ شاپ بنا سکتے ہیں آپ صرف سٹال لگا سکتے ہیں اور اس پہ آپ جینز کی پینٹیں آپ سپوز کریں آپ کو آٹھ ڈالر یا دس ڈالر کی ملی تو آپ وہاں پر سولہ ڈالر کی سیل کر رہے ہیں چار ڈالر تین ڈالر پر پینٹ آپ کو منافع ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے آگے ایک تو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف امپلائیمنٹ سورسز رکھتے ہیں تو آپ پاکستان سے جو ہے جینز ڈینم کا کپڑا مگا کر یا پاکستان سے سٹیچڈ ہے یعنی کہ ریڈی میٹ گارمنٹس مگا کر آپ ترکی میں بھی کام کر سکتے ہیں یا ڈینم کپڑا مگا کر آپ وہاں پہ سٹیچنگ کرا کر اس کا ہول سیل سسٹم آپ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طرح کا آئیڈیا چھوٹے بزنس مین کے لیے اور بڑے بزنس مین کے لیے ایک آئیڈیا ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے آپ لوگ چھوٹے سے شروع کر کے اس کو آگے بڑے لیول تک آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں جی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت قیمتی معلومات سے اگاہ کیا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پرائس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ